چلیے بڑھتے آگے اور ہمارے دونوں ایکسپرس ہمارے ساتھ تیار ہیں اس وقت اسپل مٹکپ سٹوک میں آج کی اپنی بیٹھویں شورٹ ٹرم میڈیم اور لانگ ترم پرکس دینے کے لئے کئی سارے انویسٹرز مجھے ویکنڈ پر میسیج کرتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں کہ سر کچھ لانگ ترمز کے لئے انویسٹرز کے لئے بھی آپ سٹوک بتائیں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ لانگ ترم کے لئے پوزیشنل ٹرم یا شورٹ ٹرم کے لئے آپ کو انویسٹ کرنا ہے دس پرلا دنوں کے لئے مہینے دو چار مہینوں کے لئے سال دو سال کے لئے تو پھر اسپل مٹکپس والا دس سے گیارہ بجی والا شو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے وہاں پر کیش مارکٹ کے کچھ بہترین سٹوک آپ کو ملتا ہے جہاں پر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں پالویا صاحب کریے شب شروعات اپنی لانگ ترم پک کے ساتھ اگر یہ سٹوک میں دیکھیں تو ایک اچھا کنسولیڈیشن پچھلے دو مہینے سو ہم نے دیکھا سٹوک ایک رینج میں انیس سو سے لے کے باویس سو یہ ایک رینج میں ایک اچھا بڑا کنسولیڈیشن دو مہینے کا آلریڈی اس میں ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے اور اگر ہم سٹوک میں پچھلے دنوں میں دیکھیں تو ڈیلیوری بھی اچھی پرسنٹیج وائز ڈیلیوری کا بھی اچھا پارٹسپیشن دیکھنے کو ملائے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سٹوک کا اب یہاں سے کنسولیڈیشن پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے میئے اٹم چاٹ پہ دیکھیں تو ایک بریک آؤٹ دیکھنے کو ملائے سٹوک سارے امپورٹنٹ موونگ ایوریجز کے اوپر چلے ٹریڈ کر رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں اس کا لاؤنگ ٹوم سیٹ اپ بھی دیکھیں تو سٹوک ایک پوزیٹیو ٹریٹری میں ٹریڈ کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کنسولیڈیشن کے باہد اب یہ سٹوک میں ایک یہاں سے اپنو یہاں سے ریجیو مہتے ہوئے دیکھنا چاہیے تو نوین فیورائن یہاں سے بائے کرنا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے جو ٹارگٹ آتے ہوئے دیکھنا چاہیے وہ قریب تیویس سو تک کے ٹارگٹ اس میں لانگ ٹوم کے حساب سے اگر اس کو بائے ان ایکیبیٹ کرتے تو آتے ہوئے دیکھنا چاہیے 2075 کے آس پاس ابھی ٹریڈ کرے 2075 2045 یہ بائنگ رینج رہے گی 210 stop loss رہیں گے ٹارگٹ ہوں گے تیویس سو ایون اس کا سیٹ اپ کے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تیویس سو کا بھی لیول کروز کرے گا اور اچھی سو تک کے بھی ٹارگٹ اس میں آتے ہوئے دیکھیں گے بات ابھی یہاں سے جو ٹارگٹ سیٹ اپ کے حساب سے لگ رہا ہے جو ٹارگٹ ایک آئے گا وہ تیویس سو تک آئے گا اوکے تو بڑیہ ٹارگٹس آ سکتے ہیں نوین فلورین ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر آپ نے دیکھا بھی کہ راکیش جی کنال جی کی طرف سے دس کی کمائی کا ایڈیا ہے سیڈانی صاحب نے بات کری اور پچھلے حق سے جو خبر آئی تھی اے سی ایمپورٹ کے بان پر ریفریجرینٹ والے وہاں سے بھی ان کو ڈیریکٹ فائدہ ملتا ہے تو کئی سارے ٹرگرز آ رہے ہیں ہمارے ایکسپورٹس کو بھی سٹاک پسند آ رہا ہے آئیے ایک بگل جی ٹھککر کے لیے جائے کے جاک پوٹ بتائیں جائے بیل دیپانچو بینک ڈیفٹی تو بہت بڑی بڑی بریکاورٹ دے دیا ہے پھر سے وہاں پہ بائی کسے کرنا ہے تو کری سکتا ہے فیوچرز میں پٹ سٹاک سپیسیفیکلی ایک اور سٹاک ہے جس میں ہمارا آئی سیسے بینک میں تو کافی اچھا مو آگیا کال اپشن کا جو نو روپے سے لے گا تینہ روپے کے اوپر چلے گا سو وہاں پہ تو پروفیٹ بوک کر سکتے ہیں جسے کرنا ہو تو پروفیٹ بوک اگر بٹ بندن بینک کا تین سو تیس کا کال اپشن خرید کر چلنا ہے دیپانچو دیس روپے پچھتر پیسے کے آس پاس ٹویڈ کر رہا ہے اس کو خرید کر چلنا ہے ایک چھوٹا سا سٹاک لوس رہے گا یہاں پہ چھے روپے اسی بیسے گا ٹین پوائنٹ سیونٹی فائیف پہ خرید ہے سکس پوائنٹ ایٹی کا سٹاک لوس رہے گا بندن بینک کے تین سو تیس کے سٹائک پرائس کے کال اپشن کا اس پہ پہلا جو ٹاگٹ بند رہا ہے دیپانچو وہ بند رہا ہے لگ بگ پندرہ روپے کا اور دوسرا ٹاگٹ بند رہا ہے سترہ پچاس کا 15 and 17.5 یہ جو ٹاگٹس کی رہے اس کو خرید کر چلنا ہے فالنگ ٹرین لائن میں سے یہ چھوٹ نے ایک بریک آؤٹ دیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی سمیر پوسیبیٹی کافی اچھی ہے کہ ڈیلی چارٹس پر جو ایک سب سے ایک تری ویب کریکٹیو فال ختم ہوا ہے اور ایک فالنگ ٹرین لائن میں سے بھی ایک اچھا بریک آؤٹ دیا ہے اس ٹائم فائنلی بندن بینک تین سو تیس کے پار نکلنا چاہیے اور اپنے 200 ڈیما کے اوپر بھی بریک آؤٹ دے کر ایک کلیر اپ موو دکھانا چاہیے تو یہ ایک بہت ہی اچھا رسک ری اور پوائنٹ آف یو ٹریڈ بن رہا ہے بکوز اس پر کریکشن بھی کافی اچھا کسا میں دیکھنے ملا تاب نیچے میں جو سپورٹ بند کر آ رہا ہے بندن بینک میں وہ قریب تین سو اٹھرا کے آس پاس ہے سوپر میں تین سو تیس کے پار جائے گا اور نیچے میں تین سو اٹھرا کے آس پاس سپورٹ ہے اوکے تو بندن بینک پر نظر رکھیں اور آپشنز کے ذریعے یہاں پر آپ بڑھیا ٹریڈ کر سکتے ہیں آلڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک میں چار پرسن کی تیزی ہے پردس کی کمائی چل رہی ہے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ آج کمورٹی مارکٹ میں کیا حال ہے تھوڑا ٹائم لگا ریٹس کو آپڈیٹ ہونے میں پر ہمارے پاس سارے ریٹس ہیں کچھے تیل یہاں پر آپ حلکی سی بکوالی دیکھ رہے ہیں ویسے اگر آپ دیکھیں تو ایک دم دائرے میں ہی کاروبار جہاں تک فرائیڈی کے سیشن کا سوال ہے کچھے تیل اور سونے کے تھوڑی گرابٹ ہے کچھے تیل میں حلکی سی تین ہزار کے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے آج اوپیک کی جوائنٹ کمیٹی کی بیٹھک ہے دیکھتے ہیں وہاں سے پرائیس موگمنٹ ڈیمانڈ آؤٹلک اور جو باقی دیش ہیں ان کے آؤٹپوٹ کٹ کے کمپلائنس کو لے کر کیا ٹریگرز نکل کر آتے ہیں اس کے علاوہ نیچرل گیس پر نظر رکھیں یہاں پر آپ ساڑھے چار پرسن کی گرابٹ دیکھ رہے ہیں تو ایک بار پھر سے والٹائل ایکشن نیچرل گیس پر بنتا ہو دکھ رہا ہے گولڈ اور سلور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رینج میں ہی ٹریڈ آ گیا تھا حالکہ اس سمیں تھوڑی بکوالی سلور آپ کو دکھا رہا ہے سکسٹی وان تھری فیفٹی کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے آدھی پرسن کی گرابٹ کے ساتھ گولڈ ایک دم فلات ہے ہلکی سی گرابٹ ہے بھر پچاسزار پانچسو کے لیولز کے قریب گولڈ پر ٹریڈ ہو رہا ہے بیس میٹلز یہاں پر آپ پوزٹیف ایکشن دیکھ رہے ہیں لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں میٹلز کا جو روزان ہے آؤٹلک ہے وہ پوزٹیف ہوتا ہو جا رہا ہے آج صبح بیس میٹلز میں بڑیا ٹریڈ ہے آدھی سے ایک پرسنٹ کی تیزی آپ کو سارے کے سارے بیس میٹلز اس سمیں دکھا رہے ہیں تو بیس میٹلز میں خریداری گولڈ سلور میں ہلکی سی گرابٹ اور کروڈ میں آپ ہلکی سی گرابٹ دیکھ رہے ہیں پرائے آپ کو آج کی سٹرٹیجیز بتا دیتے ہیں جس طرح سے کماؤٹی کا مارکٹ کا ایکشن آج بن رہا ہے چوئس بروکنگ کی طرف سے ہمارے پاس کچھ کالز ہیں سب سے پہلے تو سلور یہاں پر آپ کریے خریداری 61,250 کے لیولز پر آپ خرید سکتے ہیں سٹاپ لوس 60,900 ٹارگٹ 62,000 کا رہے گا نکل یہاں پر آپ کو کرنی ہے خریداری 1154 کے لیول پر خریدیے سٹاپ لوس 1148 ٹارگٹ 1162 کپر خریدیے 529 کے لیولز پر سٹاپ لوس 525 ٹارگٹ 535 اور فائنلی چنا نویمبر کانٹریکٹ یہ خریدنا ہے 5400 کے لیولز پر سٹاپ لوس 5340 ٹارگٹ 54800 چاروں کی چاروں بائیکولز ہیں آپ کے لیے سلور, نکل, کورٹ, چنا آج 11.26 منٹ پر انیل جی سفت چال اس ہفتے کرے گا کمال یہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں سر سونے میں اس ہفتے کیا آ سکتی ہے تیزی یا پھر ایک بار پھر سے جو رینج میں ہم ٹریڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں پچھلے دو تین ہفتوں سے وہ رینج ہی برکرار رہے گی اگر ٹریڈ یا نیویش کرنا ہے تو کن لیولز پر آپ کو رکھنا ہے دھیان جانکاروں سے بات چیت کر کے بتائیں گے آپ کو 11.26 منٹ پر انیل جی سست چال اس ہفتے کرے گا کمال یہ ہے ہمارا سوال تو کمالٹی سیگمنٹ کے لیے آپ ضرور ٹیون ان کرے گا جس طرح سے گول کا مویمنٹ آ رہا ہے پر کچھ اور کالز آپ کے لیے تیار ہیں بگل راکیش جی کنال جی کے لیے بائی سن چارٹ کورنر مدائے سر دیپنچو دیکھیں آج تیزی کیول سیمت ہے بینکنگ سٹاکس میں اور بینکنگ سٹاکس کی جو تیزی ہے یہ سارے بینکوں میں دھیرے دھیرے کر کے فیل رہی ہے ایلگو پک ہماری ہے کھریداری کی رائے ہے ڈی سی بھی بینک میں ابھی اسی روپے کے آسپاس یہ سٹاک چل رہا ہے تو اس میں ایک بڑی تیزی کی سبھاونا ہے جس طرح کا چارٹ سٹرکچر ہے کافی سمجھ سے سٹاک ڈپریسٹ رہا ہے لیکن آج ایک بڑے بندھن کو توڑ کر ایک بریک آؤٹ دے رہا ہے تو ان سطروں پر ڈی سی بھی بینک کو بائی کرنا ہے اوور ٹو راکیش بڑی آر ٹیکنیکل اوجہان ہے 77.50 کا سٹاک لوس لگانا ہے اور 84 سے لے کر 85 کے ٹارگیٹ زوم کے لیے ڈی سی بھی بینک پر خریداری کی رائے ہے اوکے تو یہ ہے ڈی سی بھی بینک پر یہاں پر ایل گو ٹریڈ کے طور پر خریداری کرنے کی رائے ہے کنال جی اور راکیش جی کی طرف سے پرائیویٹ بینکز یہاں پر مجبوطی بڑھتی ہوئی آئیے مجبوطی بڑھانے کا کام کر رہے ہیں ایک اور سٹاک میں اور وہ ہیں سیٹیز آپ سیٹیز آپ سے لیتے ہیں ایس پیل میٹکیپ سٹاک نو ان کی لانگ ٹرم پک سیٹیز آپ بتائیں گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ آنیل جی پہلے تو میں آج کا سٹاک دینے کے پہلے ایک پچھلے ویک میں نے اسی سیگمنٹ میں ایس پیل میٹکیپ میں جو میری پوزیشنل کال تھی وہ سٹاک آج کمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے میں نے تاٹا میٹلیکس کو 510 کے لیول پر ریکمینڈ کیا تھا پوزیشنل کال تھی 540 کے ٹارگیٹ تھے آج یہ سٹاک ایک ویک میں 575 کے لیول پر ٹریڈ کر رہا ہے ریزلٹ آئے اوبر دو ویکنڈ بہت ہی شاندار نتیجے تھے تو ایک 14-15% کے ریٹرن اوبر ای ویک بن گئے اس میں باقی جہاں تک آج کی ماری لانگٹرم پک کا سوال ہے میں نے پک کیا ایک انشورنس پیس کی کمپنی ہے ICSAE Lombard یہ بھارت کی سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر میں نون لائف انشورنس کمپنی ہے ایک زبردست کمپنی ہے بہت ہی اچھی پیڈگری ICSAE گروپ کا مینجمنٹ پھر آپ کے جتنے جو نون لائف سیگمنٹ ہے جیسے فائر ہے ہیلتھ ہے اوٹو انشورنس میں کافی ایکٹیو ہے ایک بہت ہی سپیلئر فرنچائز ہے ایک ڈومیننٹ سا مارکٹ شیئر ہے میں we can see levels of 1500 to be done the stock اوکے ICSAE Lombard پر کریے خردداری 1500 کے levels آ سکتے ہیں سیٹی ساپ کو stock تسند ہے کچھ اور stocks کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں کچھ بڑی earningز آنے والی ہیں آج انہی پر پہلے ایک preview لے لیتے ہیں بریٹانیا front and center high expectations دیکھتے ہیں کس طرح کے numbers رہیں گے دیوانشی ہمارے ساتھ تیار ہیں good morning دیوانشی بتائیے کیا ہے انہمان اس بار کے لیے بیکل اس بار اب دیکھیں بریٹانیا اور ساری FMCG جو کمپنیز ہیں ان سے اس بار کافی اچھے نتیجوں کا انہمان لگایا جا رہا ہے سپیشل اگر بریٹانیا کی بات کرے تو ان کی جو volumes ہیں وہ اس دمائی میں کافی زیادہ بڑھتے ہوئے دیکھیں گی قریب 13-15% تک کی جو وولیوم گروہ ہے وہ تھوڑا سا کام تھا اس کے چلتے بھی آپ کو ڈبل ڈیجٹ گروہ دیکھنے ملے گی اس کے علاوہ ان کے بسکٹ سیگمنٹ اور بیکلی کاروبار دونوں میں اچھے بڑا دیکھنے ملے اور اسی کے چلتے ان کی آئی اور مارجن کو سارا ملتا ہوئے کمپنی اس بار قریب 18% کے قریب آتے ہوئے دیکھیں گے 16% سے بڑھ کر اور جو منافع ہے وہ 20 سے 20 پسند تک بڑھتا ہوئا دیکھے گا اس بار نظر رہے گی کہ ان کے جو گرامی شیطر ہے وہاں پر کس طرح اچھے نتیجوں کی امید ہے جہاں تک بریٹانیا کا سوال ہے دیکھتے ہیں کہ سٹاک پر نئی جان آتی ہے کی نہیں سمجھ جی پچھلی بار جب بریٹانیا کا نتیجہ آئے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا سٹاک پر بہترین ریلی رہی پر جولائی سے اب تک سٹاک میں ٹریڈ کر رہا ہے اپ سائی تیجی دکھانے کے بعد سٹاک رینج میں ٹریڈ کر رہا ہے مطلب یہاں سے اور دکھانے کو تیار ہے سٹاک تندر آنے والے سمجھ ہزار کے لیویلز آتے وی دیکھ سکتے ہیں آج نتیجہ آئیں گے تو اس کے ریاکشن پر بھی نظر رہے گی کنال جی ایک سٹاک جس پر بہلے بھی چرچہ کرتے بی ایس ایس پر بڑی گراؤت آتی دکھ رہی ہے چار پر نیچے دکھ رہا ہے کوئی ہوئی لیکن آج چودہ سو روپے کے نیچے اب یہ ٹریٹ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کریکشن کی شروعات ہو جس میں بہت ممکن ہے کہ آپ ساڑھے بارہ دن کے لو پوائنٹ پر ساڑھے تین پر نیچے کمزور ٹریٹ کرتا آئیے بڑھتے آگے پوزیشنل سٹاک کی وقت ہے راجی بات آپ پوزیشنل پر لانگ ٹرم تو نوین فلورین چنائے نوین فلورین آج دس کی کمہ میں کنال جی راکیش جی نے بھی چنائے بات سدار جی کو بڑا پر پوزیشنل طور پر جی تو انیل جی پوزیشنل بیسیس پہ جو سٹاک یہاں سٹاک لگ رہا ہے وہ ہے پولی پلی پلی چنائے جس طریقے سے پچھلے دنوں میں ایک بیس فارمیشن ہوا کریکشن کے بات سٹاک نو بنایا تا قریب 650 کے آس پاس اس کے بات سٹاک اگر ہم سٹاک دیکھیں ویکلی سٹاک دیکھیں تو پچھلے چار ویک سٹاک ایک ہائر ہائی فارمیشن بنائی رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اس میں قریب سات سا آٹھ وی کو پوزیشن بیسز پر بائی کرنا چاہی 771 کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے 755 تک بھی اگر کوئی دیپ آتی تو اس کو ایک سٹاک لوس رکھیں ٹارگیٹ ہوں گے 850 880 کے 850 880 کے ٹارگیٹ کے خریداری کری پولی پلی 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 آئیے سیمنٹ سٹاکس یہاں پر ایکشن ہے اور نتیجوں کا بھی انتظار ہے آج آنے والے ہیں ACC کے نتیجے مانسی سے جان لیتے ہیں کس طرح رہے گے یہ مانسی بتائیے کیا آنمان لگا رہا ہے بزار بلکل دیپانشو دیکھے مارجن اور منافعے کے فرنٹ پر نتیجے اچھے رہ سکتے حالان بکری میں ہلکی سی گراؤ دیکھ نتیجے مانسی دیکھ رہے ہیں تماہی آدھار پر وولیومز کی اگر بات کریں کافی اٹھرکٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا کیون کیون بیزز پر تیس پرتیشت تک بڑھت دیکھ جا سکتی ہے حالان سالان آدھار پر بھی وولیومز میں دو پرتیشت کا از دیکھ نتیج دیکھ کنسٹرکشن اکٹیویٹی جو کی فرس شروع ہوتی ہوئی دکھی ہے اسی کا اثر ہے اسی کا فائدہ ہے وولیومز کی فرنٹ پر ملتا دیکھ دیکھ گا لیکن ریولائیز ایزیشن میں گراؤوٹ ہے دو پرتیشت کی گراؤوٹ دیکھ نتیج مونسون کا اثر ریولائیز ایزیشن میں اب دیکھ ملے گا آپ ریٹنگ خرچ کام ہونے سے کام منافع بڑھتا دیکھ ساتھی اتھ پار خرچ میں 2.7% کی بہت تماہی آدھار پر ہونے کے انمان لگا چل رہے ہیں وولیمز میں جو بڑھت دیکھ ملے گی اسی کے چل مارجن اور منافع کے فرنٹ پر کافی تک سپورٹ ملے گا انمان یہ ہے کہ مارجن 14% سے 16% تک جاتے دیکھ سکتے ہیں منافع 1.7% تک بڑھتا دیکھ 300 کروڑ سے 326 کروڑ پر جاتا ہوا دیکھنے کو ملے گا گورتی جی کا نتیج جو ہے کالنڈر یر ہے اس حساب سے تیسری تنہائی کے نتیج کے آتے دیکھیں گے کچھ چیزیں ہیں جس پر سے واغلے ساپ کے لئے بھگو ہے واغلے کا ونڈر بنایے واغلے ساپ انیل جی کولگیٹ پامولی میں ایک بریک آوٹ آ رہا ہے 1469 1470 کا کرن باب ہے on a correction to 1465 میں بائی کروں گا 1452 کا میرا stop loss ہو گا اب میرے 1510 تک مو دکھائی دیتی ہے اور وہ بھی آج کے دن میں اس میں intraday momentum ہے یہاں سے کم سے 35 روپے کی 35 35 سے 40 روپے کی اپنی مو دکھائی دے رہی ہے تو اس کے لئے 50 روپے کی رسک لوں گا اور کریکشن اگر بائی کرتے ہو تو آپ کا average ہو گا جس میں آپ کی رس 15 روپے ہوگی روپے یہاں پر خریداری کرنے کے رائے ہے آپ کے لئے 14 52 کے سٹوپلوز کے ساتھ کریں خریداری اور 1510 کے ٹارگٹ کے لئے آج ہی آج ہی ایمو آنے کے سمبھاؤنہ دکھ رہی ہے واغلے صاحب کو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور ایسی سی کے چارٹس پر جو میں رائے مانگی تھی وہ لے لیتا ہے جائے بتائیے سٹوپلوز 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 کسے آج سٹوپلوز سٹوپلوز آج چلی بگر آپ کے لئے رائے اے سی سی پر اس وقت آتی گیا آئیے اب اگلا بھی گل ہے سومی جی کے لئے سومی جی تیار ہے اپنے سپریٹ شیئر کے ساتھ اور اس کے بااد ویشویش جی کے لئے بھی گل رہے گا ویشویش جی بھی لینا چاہتے ہیں اپنی ایک بہتن سٹریٹیجی تو پہلے سومی جی کے لئے بھی گل مرحبا سومی جی اعنیٰ جی بھائی کا سٹاک ریڈار پہ آیا ہے سٹاک کا بہاو چل رہا ہے 42 روپے 10 پیسے سٹاک کا نام ہے بینک آف بریوڑا bounce back کے سنکیت دکھا رہا ہے بینک آف بریوڑا میں اپشنز کے ذریعے 42 روپے والا call لینے کا سلا رہے گا ایک روپے 80 پیسے ایک روپے 90 پیسے پہ ابھی trade کر رہے بینک آف بریوڑا کا 42 روپے والا call ایک روپے اسی پیسے ایک روپے نبے پیسے ابھی ٹریڈ کر رہا ہے اس کو لینے کا سلا رہے گا بینک او گرڑا میں باؤنس بینک کے سنکیت مل رہے ہیں سٹاک ایک گرامٹ کے بعد ایک نیچے میں سپورٹ لے کے اب یہ باؤنس دینے کی کوشش کر رہا ہے اس باؤنس کا پہلا ٹارگٹ بنے گا 45 روپے اور 45 روپے کا لیول بریک ہونے پر اس باری میں یہ سٹاک 48 سے 50 روپے تک کا اپسیٹ موو بھی دکھانا چاہیے جس طرح سے بینکنگ سٹاک بینک مرٹی اور پی ایسیو میں مومنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے بینک او گرڑا یہاں سے 45 سے 48 روپے کے موو کے لیے تیار ہو رہا ہے تو سٹاک کے اندر خرداری کا نیچے 42 والا کال ابھی سی ایم پی پر خرداری کرے ایک روپے کا نیچے میں سٹاک روز لگائے یعنی سٹاک روپے سے 80 نبی پیسا نیچے ایک روپے نیچے کا سٹاک روز لگائے بینک او گرڑا بیالیس کا کال ابھی خرداری کرے اور جو تارگیٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس کے حساب سے اس کال کا ٹارگیٹ بنے گا 3 روپے سے لے کے 4 روپے تک کا بینک او گرڑا بیالیس کال اٹ سٹاک روز ایک روپے تارگیٹ 3 سے 4 روپے اوپر میں دیکھنے کو ملنا چاہیے اوکے تو بینک او گرڑا کا کال اوپشن خریدے 3 سے 4 روپے تک کے ٹارگیٹ کے لئے آئیے اب ویشویش جی کے لئے بھگل ویشویش کا رشیش بتائیں ویشویش جی اے ایمیل جی کافی تائم سے ایمیل جی ایمیل جی کافی ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہے پرم ایمیل پرسپیکٹیب کیونکہ ہم 24 ایک سو پر تریڈ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کچھ ایسا تریڈ لیا جائے جس میں ریلیٹیب لی لاؤس نہ ہو اگر درد کے اور صحیح بڑا بنا پا ہو تو سٹیٹیجی ہے کافی سٹریٹ فور لیکن تھوٹفول ہے کرنا ہی ہے آپ کو 24 ازار کا ایک کال اوپشن خریدنا ہے 670 کے آس پار اور سامنے 25 ازار کے دو کال بیچنا ہے جو سمبر 240 کے آس پر چل رہے ہیں دونوں 29 اوٹ پا بر مطلب منتھل ایک سپائر کی کرنا ہے تو 670 میں کال کال کھری دیں گے اور 240 میں دو بیچیں گے تو نیٹ جو آپ کی لاغت ہے وہ کچھ نہیں ہاتھی انفیقت آپ کو کرڈٹ ملتا ہے دس روپے کا لیکن میرا یہ ماننا ہے جس حساب سے مارکٹ کے اندر سٹ اپ بنا ہوا اگر یہاں سے بریک آؤٹ آیا تو جیسے پسید صاحب نے کہا چوبیس پانچو پچیس آر کے ہو جا سکتے ہیں یا پھر یہاں سے سیدھے فیم ہو کے ہم تیس آر کے اور جائیں گے یہاں پہ مارکٹ سٹیول ہوگا ایسا مجھے نہیں لگتا ہے تو یہ تو شاپ اپ مو یا تو شاپ ڈاؤن ہوں لیکن اپ مو دھیل دھیل کر کے آئے اور پیر پیر ڈاؤن ہوں ہی ہے اور جسے آپسی اسپید بن رہا ہے نیچے کی سائٹ ویشوی جی ہلو ویشوی جی ویشوی جی ایک میٹے کی میٹے کی کچھ کلکولیشن میں گڑ بڑھے یا بولنے میں گڑ بڑھے چوبیس ہزار کا ایک کول اپشن خریدنا ہے چھسو ستر روپے میں پچیس ہزار کے دو کول اپشن بیچنے دو سو چالیس میں دو سو چالیس ملٹیپلائیڈ بائی ٹو چار سو اسی روپے تو نیٹ نیٹ تو اس میں کوسٹ آپ کے 190 روپے کی لگی ہے آپ کہہ رہے ہیں دس روپے کی کریڈٹ آئے گی نی 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 سر پچیس ہزار کے تین کول اپشن بیچنے آپ کو تین اچھا جی جی پچیس ہزار کی تین کول بیچنے تو بیسکل جب آپ پچیس ہزار کی تین کول اپشن بیچنے تو آپ کو ہا جی تو آپ کو نیٹ کریڈٹ بنے گا تو نیچے کی سائن اگر مارکت جاتا ہے کوئی رسل سائت سو بیس روپے میں آپ کی بکے گی اوکے اوکے ایک میٹ ایک میٹ سائت سو بیس ایک میٹ سائت سو بیس روپے میں آپ کی تین کول بکے گی سائت سو ستر میں ایک آئے گی تو آپ کے لئے نیٹ کریٹ ہوگی پچاس روپے کی پچاس روپے کی دس کی نیٹ پچاس روپے کی کریٹ ہے ٹھیک ہے آب کاریس روپے کا آپ کو کریٹ میل رہا ایک لٹ کے اوپر جی آپ کا ٹوٹل مارجن یہ سٹیٹیجی میں لگ رہا ہے 1 لیک سٹیٹیوٹ کر کے آپ گول کر سکتے ہو اور مجھے اصلا لگ رہا ہے کہ بڑا منافہ ہو سکتا ہے اگر آپ دنسی سٹیٹیجی کو وولیوم کے ساتھ بھی ایکزیگیوٹ کر رہے تو چوبیس زار کی ایک پال خرید پچیس زار کی تین پال بیچ نیٹ بارہ سو بچاس کا کریٹ میلے گا ہائیس پروفیٹ اگر اگر ٹھیک ٹوٹل چوبیس روٹے کا نیچے کیوں کوئی رسک نہیں ہے 1 2 3 خال سپرید ڈا بیان نیفٹ یہ مطلب آپ نے ویشوی جی کیا آپ نے آشو جی کو پیچھے چھوڑنے کا مطلب پرن 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 لے لیا کیا ایک دم دیڑا پہلے سمیج جی نے سوچا کہ میں آشو جی سے پہلے شورٹ کول دوں گا آشو جی پہلے ایک پہ ایک بیچ بیچ تھی سپریڈ بنا کر پھر ایک سے دو آپ تو سیدھا ایک سے تیم پر پہنچ گئے مطلب کہ ایک کول خرید تیم بیچ ہو یہ تو عام طور پر کلو ہوتا ہے تو اوپشن بیچنے کے ماملے آپ بڑے اگریسیو ہو گئے عمیشوی جی عمیشوی جی میرا ایسا ماننا ہے 85% of the option expire worthless globally اس کا مطلب ہے option writer makes bigger money option buying is a very risky job when you are talking about very immediate لیکن آپ intraday میں کرتے ہو ٹھیک ہے لیکن option کے premium سم بہت جیل high on a bank ٹی ٹی اس کی دو چیز ہے اگر آپ negative option buy کریدتے ہو اور آپ نے خریدا آدھے گھنٹے دو گھنٹے میں نکل کے ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے ایک جبردست کمپنی ہے کمپنی کا نام ہے philips carbon black یہ rp sanjeev goe group کی company ہے جو ki bharat کی سب سے بڑی carbon black بنانے والی company ہے یہ carbon black جو ہے وہ rubber chemicals بنانے میں کام آتا جو ultimately tires بنانے میں کام آتا اور یہ company specialty carbon blacks بھی بناتی ہے جو ک plastics ہے films ہیں ان سب sectors میں جاتا ہے company 33 countries میں present ہے اچھا خاصا export کرتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے پہدی carbon black company ہے جس کو Kyoto protocol ہے UN کا انترگر carbon credits بھی ملے ہیں fundamentals rock solid پچھلے سال 7 روپے دیا تو dividend yield بھی دیکھیں گے 6% کی return on equity around 17% debt equity ratio 0.32 بلکل negligible ہے valuations کے لیہات 11 کے multiple پہ stock trade کرتا ہے اور اگر آپ اس کی profits دیکھیں گے تو 2017 میں 68 کروڑ کا profit تھا 2020 287 کروڑ کا profit آیا ہے حالی میں استعمالی اوکے زیادہ دور نہیں ہے stop loss خریداری کریے اچھے gains آپ کو دیکھا سکتا ہے ایک چھوٹے پیرئیڈ میں تو positional pick ہے philips carbon black یہاں پر آپ کو کرنی ہے خریداری پر آئیے ایک اور company جس کے نتیجہوں کا انتظار ہے اور یہ HDFC life کیسے رہ سکتے نتیجے جانتے ہیں ورن کے ساتھ ورن بتائیے کیا انمان ہے اس بار کے لئے نتیجے تو اچھے رہنے والے خاص کا ان company یعنی ان پیشنے quarter میں کچھ دام بھی بڑھائے تھے جو month لی اچھے رہے تھے تو اس کے چلتے نتیجے تو کافی اچھے رہیں گے سپٹیمبر میں پیشنے 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 ملی تھی نائی پیشنے پیشنے بڑھت دیکھنے ملی منافع جو 15% کی بڑھت لی ہوگی ساڑھے تین سو کور کو یہ پار کر سکتا ہے خاص کر Q2 میں اس کمپنی کا پیشن ہے وہ باقی تیمائیوں منافع ہو یا نیٹ پلیمیم انکم ہو ہر پیمانے پر نتیجے جو ہے وہ کافی اچھے رہیں گے گروہ کافی بہتر رہے گی بلکل تو گروہ اچھی رہنے والی ہے جین ساہب HDFC live پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہائز سے کافی اچھا کریکشن ہو آئے تینوں کے تینے انشورنس ٹاکس میں اور جیسے ورن پتا رہے تھے اپڈیٹ تو اچھے رہے تو نتیجوں کی امید بھی ہائی ہے ان لیویل پر اٹریکٹیو ہیں یا تھوڑا اور کریکشن کے لیے ویٹ کریں گے بڑھ رہی ہے اور جو ڈیفرن چینل اور ڈیسٹریبیوشن کر رہے ہیں اور ڈیسٹریبیوشن بڑھ رہے ہیں تو ان سب کو بہت بڑا فائدہ ہوگا مجھے لگتا دیکھیں تینوں کمکیز جو لوگ نویش رہے بلکل نویش رہے اور جو ایوریج پریمیم ہے یہ ان کی گروہ بڑھ دیکھ رہی ہے تو میں کافی بولیش سیکٹر کو لیٹر اور آنے والے کئی سالو تک بہت اچھے ریٹرنز دیں گے یہ سٹوک سو ایسی سی ایسی 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 دونوں پسند ہے جین ساپ یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں نظر اور آبی تھوڑی دیر پہلے آئی سی لومبار پر سی ایسی سی لومبار دوروں طرف سے انشورنس کمپنیز میں بڑی ایکشن ہے لومبار ڈیس ہائیپر ٹریڈ کر رہا ہے پرو ایس جی سی لائیف یہاں پر بھی اچھے کھریداری دیکھ رہے ہیں کچھ اور سکھ جہاں پر آپ بڑی کھریداری آتے دیکھ رہے ہیں بجاج کنزیومر ایک بار فٹ سی 9% کی تیزی یہاں پر بڑی ایکشن ہو رہا ہے اور کئی سارے کی سکھ پار سویٹ کر رہے ہیں سر بلکل بڑی تیجی چوترفہ بنتی دکھ رہی ہے اچھی بات یہ ہے کہ مٹکیپ سمانگ شیروں کا پارٹی سپیشن بھی بہت آئیے اسی مٹکیپ اور سمانگ شیروں کے پارٹی سپیشن کو بڑھاتے ہیں لاؤ ٹم نہیں میڈیوم ٹیل نہیں صرف ٹم کیلئے اگر آپ کو اچھے میٹ چاہیے تو تیار ہیں راجی جی اور وکات سیری صاحب دونوں کی شورٹ ٹم پک تو راجی جی پہلے آپ بتائیے اپنا شورٹ ٹم پک تو آنید جی آج جو شورٹ ٹم کا پک رکم کرنا ہے وہ ہے ڈاکٹر لال پات لیپ اگر ہم سیٹ اپ دیکھیں تو یہ پچھلے دنوں میں جس طریقے سے کریکٹیو ایکشن دیکھا اور پچھلے پریویس swing جو اس کے ہائی تھے اس کے آس پاس سی سٹ ایک سپورٹ بنایا اور واپس ایک باؤنس ایکشن دیکھنے کو مل رہیے جس طریقے کا ڈاکٹر لال پات لیپ کا سٹ اپ ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹ ایکشن دو ہزار دو سو پچاس تک 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 شوٹ ترم میں دیکھنے کو مل چھئے کرنٹ لیول سے کوئی بھی دپ آتی تو اس کو بائن اکیم کرے دو ہزار پچاس کا سٹ پچاس رکھے اور 22 تک 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 ترم میں دیکھنے کو مل گے ڈاکٹر لال پات لیپ تو یہ ہے ڈاکٹر لال پی لیپ یہاں پر خریداری کرنے کی رائے ہے شوٹ ترم کے لیات سے شوٹ میں یہ سٹ آپ کو دکھا سکتا ہے کمال خرید کر چلے شوٹ ترم ٹک ہے وہ ایک ریال ایسیٹ سٹ ہے کمپنی کا نام ہے سبھا ڈیویلپر یہ بینگل رو بیز فنڈامنٹل ایس ریال ایسیٹ کمپنی ہے ہم نے کل اوبر ایسیٹ نتیجے دیکھے بہت اچھے نتیجے ہیں یہ جو سیکٹر ہے جو فورچون میں تھوڑا ایمپرویمنٹ نظر آ رہا ہے گرین شوٹ نظر آ رہے ہے مجھے لگتا ہے جس طریقے سے یہ ریال سٹیٹ سیکٹر میں چال آ رہی ہے جو اچھی قوالیٹی کے ریال سٹیٹ سٹاک جیسے بولدی پوپرٹیز ہے سو با ڈیویلپر سہ دیکھیں گے تو ایک قوالیٹی بیلنس سٹوک کرتا ہے اوپریٹنگ پروفیٹ مارجن ارانگ 29 30 پرسنٹ کے پچھلے تین سال میں پروفیٹ میں 24 پرسنٹ کی گروہ درز کری ہے اور فی ایس ڈیائیز ارانگ 43 پرسنٹ اس مجھے رگتا ہے 264 کے لیول پر سٹاک کو خریدنا چاہیئے بہت ہی شورٹ سٹاک لاؤس رکھنا ہے 257 اوکے تو یہ آپ کے لئے شعبہ لیمیٹیٹ پر خریداری کرنے کے رائے جب شعبہ کی نکلیے تو بات چلتے ہیں شعبہ کی شہر سے بنگلو سے ایک اور کمپنی اور وہ ہے پریسٹیج سٹیٹس اس کمپنی کے لئے آج آرہی بڑی انٹریسٹنگ مانسی مانسی بتائیے شکریہ آنیل جی بلیکسٹون جو کی جانبانہ ریال ایسٹیٹ فنڈ ہے بھارتی ریال ایسٹیٹ میں قریب 800 کروڑ کی خرچ کا لکشہ انکہ اور تازہ جانکاری ہے کہ بلیکسٹون نے پریسٹیج اسٹیٹ کے ساتھ دیل کی ہے کمپنی ریٹیل اور ہوتیل پروپٹی بیچنے کے لئے قرار کی خبریں آ رہی ہیں 1.6 سے 2 کروڑ سکویر فیٹ پروپٹی کریب 12000 کروڑ میں بیچنے کی پریسٹیج اسٹیٹ کی تیاری ہے پروپٹی کی بکری کے ذریعے کمپنی اپنے کرز کو کم کرے گی ایک تو کرز کم کرنے میں مدد ملے گی اور اسی کے ساتھ کاروبار وستار کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی کمپنی آگے کئی قدم اٹھا سکتی ہے جو فنڈ اس پروپٹی کو بیچ کرنے ملے گے اس سے مدد 2020 کے انت تک کمپنی کے کرز کے اگر بات کریں تو 9272 کروڑ کے ساتھ deal اگلے کافی سارے اپ ڈیت آئے ہیں دوسری اتماہی کی کمپنی کے اپ ڈیت بھی کافی اچھے رہے جس کے چلتے سٹاپ نے پرفارم کیا ہے آج کے ساتھ موجودہ سرپر شیئر کے valuation جو ہیں وہ کافی آکرشک ہے تو نیوز بیز امپیکٹ بھی ہے ساتھ ہی فنڈیمنٹلز بھی مضبوط ہیں جس کے چلتے پریسٹیج ایس سٹیٹ میں مضبوط ہم دیکھ رہے ہیں بیگل کے ساتھ کر ان کا سواگت بڑائیں کرن جی کون سی ہے وہ سپیشل پک جس کے لیے آپ نے لائف آئند یوز کی ہے جی بیری بیری بوڈ مارننگ بہت اچھی سوی 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 اب یہ بیگل بیگل مضبوط فنانس جہاں پہ فنانس کون سوی بیگل فنانس بیگل فنانس پرپارم نہیں کر رہے وہ ہی پہ مضبوط فنانس بہت اچھی طرح پرپارم کر رہے تو اس میں میرا جیادہ سوی اچھی بارہ سو 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 پچھ مضبوط تارگیٹ کلئے آپ کو مضبوط فائزنس میں کبھی نہیں ہے کھریداری بارہ سو بارہ سو بارہ کی رینج میں آپ کھریداری کرتے چلیں یہ راہ ہے کرنجی کی طرف سے تو کرنجی کی طرف سے بیترین پک آپ کی لئے آتی ہوئی موتھوٹ فائننس شکریہ کرنجی یہ بیترین پک ہمیں دینے کے لیے آج سٹوک میں دیکھیں ایکشن بھرپور ہے دو پرسنٹ مجبتی کے ساتھ تریڈ کرتا ہوا دکھ بھی رہا ہے آپ کو اس لیے اوکے کچھ اور سٹوک جہاں پر بھرپور ایک کچھ کی اثار ہے کہ سارے آج کے ٹاپ آٹھ سٹوک ایسے ہیں جو بینکس اور فینیشن سرسیسے سے فیڈرل آئیسے سے بیو بی آر بیل ایکسس بندن ایش ڈی ایف سی اس کے بعد کونگیٹ پامولی ہوئے نیکسٹوک جو ابھی تھوڑی در پہلے ہمیں واگل ساہب نے بھی ریکمند کیا تھا یہاں پر بھی تیجی بنتی دکھ رہی ہے ایک اور سٹوکے جہاں بڑیہ تیجی بنتی دکھ رہی ہے وہ ہے پیرامل انٹرپرائزز جہاں پیرامل انٹرپرائزز کی چارٹ پر آئے دیجئے راکیش جی یہاں پر کیا اور تیجی بن سکتی جہاں اس کے چارٹ دیکھئے دیکھیں انیل جی کافی بڑیہ تیکنیکل روجہان ہے اچھلی اوبے سے ہی سٹوک رڈار پر ہے اور سٹوک نے ایک گیپ اپ اوپننگ دی ہے اور اوپننگ کے بعد اس نے تیرہ سو گیارہ 1311 کا ایک میجر لیول توڑایا ہے اور جس طریقے کا ٹیکنیکل روجہان ہے سٹوک ورٹس مطلب کی بائنگ رسک ورٹس ٹیکنگ ہے یہاں پر بائنگ کی رہا سکتی ہے تیرہ سو دس کے نیچے کا سٹوپ لوس لگانا چاہیے اور پہلا ٹارگیٹ یہاں بیٹھتا ہے تیرہ سو چالیس سے لے کر تیرہ سو پانتالیس کا زور تیرہ سو چالیس سے تیرہ سو پانتالیس یہ ہے آپ کے لئے پیرامل انٹرپرائزز میں اوپر کی لیولز اور تیرہ سو دس کی نیچے سٹوپ لوس رکھ کے آپ کو تیجی کرنی چاہیے ایک اور سٹوک جو چپ چاپ بڑھائے پتہ نہیں چلائے اور وہ ہے ریلائنس بائیس سو پچیس جن ساپ ریلائنس پہ آئے جیجئے بائیس سو پچیس پہ بائیس سیل ہول نوٹا دیکھیں ہول تو ہے میں بائی کی رائے نہیں دوں گا اور سیل کرنے کی رائے تو میں بلکل مطلب ویسے نہیں دوں گا کہ اگر کوئی نے کال بیچا ہو ہے کوئی کافی کال رائیٹرز بہت نیچے کے لیول سے ٹریک ہے اور وہ یاد رکھیں گی اس طرح کی تیجی بارہ سو روپے سے میں نون سٹوپ دیکھ رہا ہوں اور ابھی بھی دیکھیں نیوز تو ہر ویکنڈ پہ کوئی نہ کوئی بڑی نیوز آتی ہے اور ابھی بھی ریٹیل سائیڈ میں آئے گی اور جو بھی لوگ لے رکھے ہیں وہ لوگ جنرلی جو پرانے انویسٹرز وہ لوگ سیل نہیں کر رہے ہیں فریش انویسمنٹس بہت کم لگتی ہے اچھا سپورٹ کی طرح کام کرے گا بھائی اوپر کے لیولز کھلے ہیں تو میرے حساب سے شورٹ سیلنگ نہیں کرنی ہے رکھنا ہے فریش بائنگ بھی ابھی میں رائن نہیں دوں گا نیچے آئیں گے تو سوچیں گے آئیے کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ نیوز پر یوز سیگمنٹ میں دانوکا اگریٹیک کے ٹاپ مینجمنٹ جھوڑیں گے اس سے پہلے جلدی سے ایک بھول جائے کا جیکپورٹ بتائیں جائے انس پہ تم بات کری رہے تھے انس پہ تم بات کری رہے تھے انس پہ موننگ میں جب بینک پہ کال دیا تھا کہ ریلائنس سپورٹ کر دے گا مارکیٹ کو دے گا اچھا مو آئی جائے گا فائنلی ریلائنس نے کیا بھی تو کافی اچھا ہے بہت دان انیل جی ایک ایسا سٹاپ کے سارے ہی اگر آپ دیکھیں سٹاپ بہت اچھا کر رہے ہیں انیل جی تاٹا کنسیمرز مجھے کافی پسند آ رہا ہے یہاں پہ تاٹا کنسیمرز ابھی سارے گیارہ پارہ کے رینج میں مل رہا ہے 11.5% کے رینج میں مل رہا ہے تو تاٹا کنسیمرز آپ چار سو لبے کا کال کال کھر دیئے آنٹ روپے تیس پہیسے کا سٹاپ لاؤس رہے گا پہلا تاگیٹ کی اس کا بن کر آ رہا ہے وہ سونا روپے چالیس پہیسے کا ہے دوسرا تاگیٹ بن کر آ رہا ہے وہ 18 روپے کا ہے 16.40 اور 18 یہ دو تاگیٹ کی دیئے تاٹا کنسیمرز کا 490 کا کال اپشن سرکتے چلنا ہے 8.30 کا سٹاپ لاؤس رہے گا ہمیں جی یہاں پہ کلیرلی ایک 5-wave declining structure ہے ڈیلی چارس پر ڈیلی چارس پر جوی ساپ سے یہ سٹاپ میں نیچے سے گریور سال آیا ہے مجھے سے لگ رہا ہے کہ یہ دیکھنیٹی بھی سوریز میں رچی شورٹ کوری اوپر سے پر دیکھنے گا اور 510 سنے کے 515 سٹ کے لئے سمیں تاٹا کنسیمرز میں دیکھنے ملیں گے اور اگر وہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے جو 1440 اور 18 کے لئے سو بہت ہی آسانی سے انگیزی بہت ہوں گا کہ آپ کے لئے جانے چیز دیکھنے گا اور اور آل کافی پور سال لکھو گا ہے ڈیلی چارس پر اور مجھے ڈیلی چارس پر اسے ممنٹم انڈکیٹر میں ایک ریور سال بھی دیکھ رہا ہے تو بائی ریور بائی کلوسوور اچھا آ رہا ہے جس میں تو اس کو خرید کر چلنا چیئے آئے رسک وارٹ رہے ہیں اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے تاٹا کنسیمرز کا چار سو نبی روپے والا کول اوپشن آپ کو خریدنا ہے اور یہاں پر آٹھ روپے تیس پیسے کا اسٹوپلوس لگائیے گیارہ پچاس پر خریدیے اسے اور اوپر میں سولہ چالیس اور اٹھ رہے ہیں دو تارگیٹ رکھئے آپ اس وقت یہ حرائج جائے کی آئیے تھوڑی در میں ہمارے ساتھ تارگر میں شامل ہوں گے دھانو کا اگری ٹیک کے ٹاپ منیجمنٹ بھی لیکن اس سے پہلے ایک بار جلدی سے آپ کو بتا جائیں کہ ایکشن برپور ہوتا دکھ رہا ہے بازار میں اس وقت جس پر آپ کو مجبوط ہے تھوڑی در پہلے آپ نے انمان بھی سناؤ گا کوئی رائے اس پر آپ کی بلکل آنیل جی اس سٹاک پہ میں بلش ہوں جیسے میں نے تھوڑی در پہلے آئیسے لومارڈ کو ریکمینڈ کرا مجھے لگتا ہے جو باقی کے جو تین لائف انشورنس سیکٹر والے سٹاکس ہیں ڈڈی اچھے لائف بلکل خرداری کرنے کی صلاح اور مجھے لگتا ہے چھے سنو مینے کا نظر رکھنا چاہیے یہاں پہ سٹاک میں آنے والے مہینوں میں دیکھنے کو ملیں گے نظر رکھتے ہیں جہاں تک سوال ہے HDFC لائف کا ایکسپیکٹیشنز تو کافی ہائے ہیں اس بار جہاں تک نتیجوں کا سوال ہے ایک بار بجاج کنزیومر پر نظر ڈال لیجئے کیونکہ ایک فریش بریک آٹھ پرشن کی تیزی اور دیرے دیرے کر دو سو کے لیویلز کے قریب یہ سٹاک آنے کی کوش کر ہے تو وہاں پر ایکشن بھرپور ہو رہا ہے آئی سٹاک میں آس تھوڑا سا ریباؤ ضرور ہے دو دنوں کی بھاری گراؤ کے بعد آج ایک سٹاک سوال ہے اس میں تیزی لیویلز اگر چار میں دیکھ بھلا ہے جی پانشو اور اس میں جو اوپر تیزی نمبر 854 کے شورٹ ترم ہے 854 865 یہ دو ٹارگ سٹاک دیکھنے مل سکتے ہیں نیچے میں سپورٹ ہے 831 کا 831 کا سپورٹ ہے تھوڑا اور bounce back آپ کو اس ٹاک پر آتے دیکھ سکتا ہے تو وہاں پر نظر رکھئے پر ایک سٹاک جہاں پر آج کافی سارے calls آئے ہیں ہمارے experts کی طرف سے ICICI bank 4% کی تیزی ہے جہاں نے خریداری کی سلا دی تھی 410 کے call پر وہاں پر دیکھیں تو almost آپ اچھے target آتے ہو دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا آشیش کلکر صاحب نے 410 کے call پر خریداری دی تھی آئیسے ایسے bank تیزی میں ہے banks بھی اچھا perform کر رہے جی انیل سر بلکل یہ مجبوٹی آپ کو سارے bank میں دکھ رہے لیکن بات کرتے ایک اور بہترین اور مجبوط company کے جی دھانو کا Agritech وقت news پر use segment کا 20 اکٹوبر یعنی کل سے company کر رہی ہے شروع اپنے buy back offer کی اور اسی وجہ سے ہم نے news per use segment میں آج سوچ کی کیون نے اس company سے آپ کا پریش رہے جائے ویسے آپ دیشی company کے ساتھ ان کا کسی طرح کا قرار مثلا امریکہ کی ڈیو پونٹ جاپان کی سمی ٹوم و کیمکل اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور بڑی company امریکہ کی ایک اور ڈاؤ ایگرو سائنس سے ان سب company کے ساتھ انہوں نے قرار کیا 1980 سے کاروبار کرتی ہوئی کمپنی اور دیش کی دیجج اگرو کرمیکل کمپنی میں سے ایک کمپنی کے پروموٹر اور ساتھ ہی گروپ چیئرمن آج جی اگروال صاحب ہمارے ساتھ کارکر میں شامل ہو رہے ہیں جو اپنے پیتا جی بیجنس کو آگے بڑھاتے رہے اور ایک دمدار کمپنی کے طور پر انہوں نے پچھلے ساتھ آٹھ سالوں میں اس کمپنی کو ترن آراؤن کیا اور بہت مجبوطی سے آگے رکھا اگرو صاحب بہت بہت آبھار آپ شکریہ دھنیواد ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے شروع آپ کے buyback offer کے ساتھ ہی کٹ ہوں کل سے آپ پاس سپلس فنس تھے اور ابھی امیجیٹ ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں تھا جہا ہم پہ ایسا انویس کر سکے اور کوئی ایسا سورس نہیں تھا جہا اچھی ریٹر سکے ہم نے کہا کی شیئر ہولڈرز کو کیوں نہ ریوائیڈ کیا جائے تو اس طریقے سے ہم نے شیئر ہولڈرز کو ریوائیڈ کرنے کے لیے یہ بائی بیک ایک ازار روپے پر شیئر کا ہم نے کرنے کا بورٹ مویڈنگ میں فیصلہ انڈورز بھی ہوا ہے یہ فیصلہ ہے 100 کروڈرز ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو فائدہ دینے جا رہے ہیں بلکل دو پرسنٹ سے زیادہ کی ایکویٹی 10 لاکھ شیئر بائی بیک کی جائیں سو کروڑ کا بائی بیک ہے سر یہ بتائیں کہ اس بائی بیک کے بعد کتنا کیش آپ کے بیلنش پر اور رہے گا اور اس کا استعمال کس طرح کرنے کی سوچ رہے ہیں آپ دیکھئیے اس کے بعد بھی ریزنیبل کیش ہے کیونکہ ہم ہر سال کریباً ڈیل سو کروڑ کا پروفیٹ بھی جنریٹ کر رہے ہیں تو اب آگے آنے والے سمیہ میں ہم چالی سکر جگہ لیوی تھی دہیز گجرات میں جہاں کامپنی کا نیا پلانٹ آرہا ہے آگے جو کامپنی کے پنڈ کریٹ ہونے جا رہے ہیں وہ ہم دہیز پروژک میں انیویس کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم ایک نیا فارمولیشن پلانٹ اور ایک نیا سپیشلٹی کیمیکل اسٹی سائیڈ انٹرمیڈیٹ اور ٹیٹنیکل کا پلانٹ لگا رہے ہیں آگے آگے بڑی آئے اچھا سر اس وقت آپ کی کمپنی کے لیے ویسے تو پچھلی تیمائی کے نتیجے اتنے شاندار تھے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا پھر بھی میں بتا دوں ستر پرسنٹ آئے بڑھ کر آئی کام کا منافعہ سوا دو گناہ بڑھائے مطلب بیس کروڑ والا پینسٹ کروڑ اتنی تگری پرفیمنس مارجن نو پرسنٹ سا ساترہ پرسنٹ اور منافع ڈھائی گناہ بڑھ ہے پندرہ کروڑ سے باون کروڑ تو اتنی دمدار پرفیمنس رہی اور اب پھر سے آپ کی کام پرفیمنس کے لئے محول پورا تیار ہے لگاتار چوتھے سال مونسون اچھا ہے کسانوں کے آئے بھی بڑھ رہی ہے تو آگے کے لئے کس طرح کا آٹلوک دکھائے اس کے بارے میں بتائیں سر اور مونسون کا کتنا فائدہ آپ کی کم تکو ملنے والا ہے دیکھیں سر سیکھٹین پورٹر دیکھیں تو مونسون بہت زیادہ رہا ہم اگر سکتمبر دیکھیں تو ہم کو کسانوں کو سپری کرنے کا ٹائم ہی نہیں کسانوں کے ہاتھ میں اچھا پیسہ آئے گا وہ سپنا اس بارش نے ہمارا سپنا کہ کوئی بات نہیں جن جو دیش کے لاکھ کروڑوں کسانوں کا سپنا جن کی فصلے خراب ہوئی ہے ان کا نقصان ہوا ہے ابھی جو آنے والے تھرڈ اور فورت قوارٹر ہیں وہ بہت آمدہ دیش کے جتنے بھی ریجر ویر سے آج پانی سے لبالب بھرے ہوں اور ہمارا بزنس کھیتی کے اوپر ہے اور کھیتی پانی کے اوپر مر بھر ہے مجھے گیتا کا شلوک یاد آرہا آپ کی اجازت تو میں سنانا چاہوں گا جی جی پلیز پلیز سر بتائیں یجیاد بہون کی پرجن جگ کرم سمدھ ہو ہے تو شلوک کا آرث ہے کہ ہم جتنے بھی پرانی ہیں پتھری کے اوپر چاہ انسان ہیں یا جانور ہیں ہم سب ان اس کے اوپر نرب ہیں اور ان پیدا ہوتا ہے ورشا سے اور ورشا ہوتی ہے یجی کرنا سے پرانے جمانے کی مانیتہ ہے اور یک کرم ہوتے ہیں اگر آپ نے اچھے کرم کیے ہیں تو بھی آپ یک بھی کر سکتے ہیں یہ بھگوان کا گیتہ میں سندیش ہے تو ابھی ربی کے لیے سارے ہمارے جتے بھی رجر ہوئے ہیں سب لبالب بھرے ہوئے ہیں اور ربی کے اندر بہت بمپر کروپ ہونے کی امید ہے جیسا آپ نے بھی کہا کہ کسانوں کی آمدنی بڑے گی اور سرکار کا بھی پورا سیوگ ہے کشی کے اوپر فوکس ہے تو ایسے میں میرا جھال ہے جو اس سال ربی کی فصل ہوگی وہ اپنی اپنی ہسٹری میں ایک نیا ریکار تو فصل اور کسانوں کی آمدنی ہونے کی امید ہے سر آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میں آپ کو کیا اجازت دوں اور آپ نے اتنی بڑھے بہترین گیتہ کا شلوک سنایا اور انفیکٹ آپ کے انووو سے آپ کے گیان سے ہمیں فائدہ ہو رہا بہت دنیواز سر لیکن ایک چیز اور میں آپ سے پوچھ نا چاہتا ہوں چونکہ آپ کی پیچھل تیمائی کی performance بہت بڑی جووردست ہے منسون بھی بڑی تو دو طریقے سے ایک demand کی واجہ سے performance کتنا سودھ رہے گی اور دوسرا یہ کہ آپ جو نئے plants لگا جیسے آپ نے گجرات میں دائج میں بھی ایک پلانٹ لگانے جا رہے ہیں اس کی performance کب تک آئے کی دونوں طریقے سے بتائیں performance آگے کس طرح رہے گی کمسی اس کے بارے میں تھوڑا گائی ڈیسر سر سر دیکھئے آگے جیسے میں نے کہا کہ تھر ٹوارٹر اور ٹوارٹر دونوں بہت اچھے رہنے کی امید ہے لگی کی بھوائی اور لگی کے بات جو سمر کروپ ہوتی ہے اس کی بہت شاندر بھوائی ہوگی تو جو پیستی سیڈ کی ہمارے دیش میں خپت ہے 300 گرام پرتی ہیکٹر ہے چائنہ میں 13 کلو گرام پرتی ہٹر ہے مطلب آپ امیجن کریے کہ ہم سے کتنی گنا زیادہ ہوگی تو آج ہمارے دیش میں کرشی کے آمدن بھی چائنہ سے ایک تیا ہے تو کتنا پوٹنشل سپیڈ میں اولیبل ہے چائنہ سے ہماری جمین زیادہ ہمارے اگری کلچر کا رکبہ ہے 142 ملیون ایکٹر چائنہ ملیون ہیکٹر ہے ہماری ایوریز رین فال 1000 امیم سے زیادہ ہے چائنہ کی 600 امیم ہے پھر بھی ڈی ڈی پی ایف او کے 2016 کے ڈیٹا سے دیکھے ہیں تو ہماری چار سو ایک بلیون ڈالر تھی اور چین کی نو سو ایک بلیون ڈالر جو ہمارے صحیح گیان اور صحیح انپوٹ اور صحیح پولیسیز کی آج سرکار نے جو کسان کو اور کھیتی کو جنجیروں میں باندھ رکھا تو جو سرکار نے تین نئے قانون بنائے ہیں اس سے کسانوں کو کھیتی کو جنجیروں سے ملک کر لیا گیا پہلے اس کی کمپلشن تھی کہ بے راؤس میں رکھے بیش سکتا ہے کسی دوسری سکتا بیش سکتا ہے تو آج جو فریڈم ہو گئی تو آج جو اگری کار میں نیتی آیو پرائیویٹ سیکٹر کا دو پرائیویٹ سیکٹر سے جاڑا انویسمنٹ نہیں تھی کیونکہ آج پرائیویٹ سیکٹر کوئی بھی او پرائیویٹ سیکٹر جو اگری کلچر سے دور تھا اب آپ دیکھتے ہوئے میں سٹارٹ اور جو آئی 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 ایم سے پڑھ کے آرہے ہیں جب ٹیکنولوجی اس فیلڈ میں انٹر کرے گی اور پرائیویٹ سیکٹر کا پیسہ اور ٹیکنولوجی انٹر کرے گی تو یہ فیلڈ میں واقع میں آنے والے سمیں میں دیکھیں آج انسان کسی بھی چیز کے بنا رہ سکتا ہے لیکن کھانے کے بنا شاید آپ اور ہم کوئی بھی نہیں رہ سکتے آج کسی بھی دیش کے لیے فود اور نیو سیکیورٹی بہت ضروری ہے اور ہمارا فیلڈ جو ہے پروٹیکشن کینگل پیسٹیس آئی کھانے والے سیکیورٹی کے لیے فود سیکیورٹی کے لیے تو آنے والا سمیں صرف دھانوکا کے لیے نہیں میرا تو ایسا سوچنا جتی بھی اگری انپوٹ انڈسٹری ہے اور جو اگری کلچر سے ریلیٹیڈ ہے ان سب کے لیے ترجی ان کا منیجمنٹ ٹھیک ہے اگر منیجمنٹ ٹھیک نہیں ہو تو کسی کے لیے بھی کل کمنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن جو اچھی کمپنی اور جن کا منیجمنٹ ٹھیک ہے آنے والا سمیں کرشی کے لیے میں سمیتا ہوں بھارت اور پورے ہمارے دیش کا سمیں ہوگا یہ ایسی میری امید ہے جی بلکل اور اچھی کمپنیاں بلکل ٹھیک آپ کے جیسی آپ کے جیسے پرومٹر میں بدلہ ہو رہا ہے بہت ہی اچھا شلوک آپ نے بتایا اس کا ایک بار میں ہندی انواد ویسے تو آپ نے کہی ہے لیکن پھر سے ریمائنڈ کر دو ہمارے درشکوں کو جو سنسکرٹ میں جو شلوک آپ نے بتایا سبی پرانی ان پر نربھر اور ان باریش پر نربھر اور باریش ہمارے کرموں پر اچھے کرم کریں تو وہ پورا سائیکل آپ کو اچھے سی ملتا بہت شکریہ اگرواد ساہب ہمارے وقت نکالنے کے لئے اپنے بائی بائی بیک پر پورے سیکٹر کے آؤٹ لک پر بات چیت کرنے کے لئے اور کمسی کی پوفرمیس بتانے کے لئے بہترین پر انگوں کی تجی کے ساتھ آلہ کہ اپ سو ایک کوئی پروفیٹ بکی آئی ہو کوئی خاص بات نہیں اور چار سو انگ مجبوط آپ کو دیکھے گا اس وقت سن سیکس بھی بریک اور بریک کے بعد ایکشن بازار کا برپور رہے گا آپ سب سے جدہ لیں لیکن ہمیشہ کی طرح دیش کے پر سممان کے لئے آپ سب لوگ اپنی جگہ پر کھڑ جائیں ایک ساتھ کہیں گے سب لوگ جائے ہند